بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بارہ ستمبر بروز منگل دوہزار تیس ہم یہ کیپ پوائنٹ کیپٹون میں جنوب مغرب میں دنیا کا آخری کنارہ ہے وہاں کھڑے ہیں اور دنیا بھر سے سیعہ یہاں آئے ہوئے ہیں اور یہاں پر بہر ہم اور بہر خوطیانوس کا سنگم ہے اور آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ دو رنگ کا پانی ہے پہلے اس طرف نیلا نیلا پھر آگے کالا کالا پانی ہے یہ گویا کے دو سمندر میں رہے ہیں اور یہاں سے ملکوں کا فاصلہ بھی دکھا ہوا ہے نیو دہلی نو ہزار دو سو چھانوے کلومیٹر سنگنی گیارہ ہزار چھ سو بیالیس کلومیٹر اور اس طرح لندن نو ہزار چھ سو تیس کلومیٹر شمال مغرب میں جو دنیا کا آخری کنارہ ہے وہ نازے بنتا ہے اور مشرق میں جو دنیا کا آخری کنارہ ہے وہ فجی بنتا ہے پھر مغرب میں آگے مغربی دنیا ہے یورپ ہے تو یہ جنوب مغرب میں دنیا کا آخری کنارہ ہے اور ہم گویا کہ آخری کنارے پہ کھڑے ہیں اس سے آگے پانی ہی پانی ہے جنوب مغرب کے کمار سے یہ دنیا کی آبادی کا اختتام ہے یہاں ہم اپنے دوستوں کے ساتھ حاضر ہیں جنوبی افریقہ کے ہمارے مذبان عمر رشیر صاحب اور رفقہ سفر مولانا خرم شہزار صاحب اور اسامہ شفیق صاحب ہم یہاں پہ آئے ہیں اور اللہ کی قدرت کا نظارہ کر رہے ہیں لوگ یہاں سکون تلاش کرنے کے لیے مارے مارے پھر رہے ہیں انہیں کون بتائے کہ سکون ان نظاروں میں نہیں ہے سکون تو اس ذات کی یاد میں ہے جس نے ان نظاروں کو بنایا ہے اور پیدا کیا ہے کاش کہ یہ لوگ اللہ کو پہچامتے اور اس کا ذکر کرتے اور اس کے نام سے اور اس کی یاد سے سکون حاصل کرتے اور ان نظاروں کو دیکھ کر جو نظارے بنانے والا اللہ ہے اس کو یاد کرتے اللہ ہمیں بھی یہاں سے اپنی معرفت میں اور اضافہ نصیب فرمائے ایمان میں ترقی عطا فرمائے اور اپنی محبت میں ہمیں اور زیادتیہ نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ